پتنہ کا ایک یوہ جو ملٹری میں جانا چاہتا تھا اور وہ ملٹری میں بھرشی نہیں ہوں سکا تو اس نے اپنا راستہ چنا کہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے اور نوکری کے لائق بنائیں گے یہ یوہ پتنہ میں جا کر اپنا ایک انسٹیٹوٹ پرارم کرتا ہے خان سر جی ایس اکیڈمی انڈریسٹس سینٹر بہت ادھک بات نہیں کرتے ہوئے چونکہ پبلک ڈومین پر ان کی بہت ساری باتیں سامنے ہیں سب جانتے ہیں انہیں پہچانتے ہیں خان سر نے اپنے یوٹیوب کا چینل پچیس اپریل دوہجارونیس کو شروع کیا تھا اور یہ میلینیئر یوٹیوبر کی سرنی میں آتے ہیں لگ بگ دس ملین ویئرز ان کو سبسکرائب کر چکے ہیں جبکہ ان کی ویئرشپ اسی لاکھ سے ادھک ہے کسی بھی یوٹیوبر کا اتنا زیادہ پرسید ہو جانا وہ بھی سٹیڈی کے معاملے میں ایک بہترین وضع ہے اور وہ وضع ہے کہ اس کا جو وقت تو ہے وہ سرو مانے ہیں سرو پریہ ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی جو کی ضرورت مند ہیں خان سر ایک اس طرح کے وقت تو کو اپنے ساتھ میں لے کے چلتے ہیں ان کے اندر کا جب سکھشک جاگتا ہے اور پڑھاتے ہیں وہ ان کی سٹائل اپنے آپ میں بڑی انوکھی ہوا کرتی ہے ایسے ہیں خان سر جن کو دھارمک اور سامپردائی کارنوں سے ٹرول ہونا پڑا اور یہ ٹھےس اتنی گہری ہے کہ انہوں نے یوٹیوب کو چھوڑ دیا اور وہ یوٹیوب سے الویدہ کر گئے خان سر کے بارے میں کچھ کٹرپنتھی لوگ انہیں سنگھی کہتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں ان پر بھروسہ نہیں کرتے ماملہ خان سر کے وقتی تو کا ہے خان سر ایک طرح سے ایک سافٹ ہارٹیڈ ہمبل پرسنالٹی ہے یہ بات الگ ہے کہ ایسے وقتی تو کے پرتی آکرشن سماپت ہونا ساماجیک پرکریہ کا ایک سماپت ہونا نہیں سماپت کرنے کی کوشش کرنا ایک بڑا سڑیانتر بھی ہو سکتا ہے خان سر نے جن ویسیوں پر باتچیت کی ان ویسیوں میں سے کچھ ویسے اتنے زیادہ پرباوشالی رہے ہیں کہ کچھ میڈیا ہاؤس نے ان کے ویڈیوز کا اپیوک اپنے سماچاروں میں بھی کیا اور سب سے زیادہ دیکھے گئے خاص طور پر کوویڈ کے معاملے میں جب ان سے باتچیت کی گئی یا ان کا ویڈیو سامنے آیا تو سارے کے سارے فنڈامینٹلز عام آدمی کی سمجھ میں آ گئے ایک ایسے ہی وقتہ کی ضرورت ہے جو اپنی بات کو پورے طریقے سے کمیونکیٹ کر دے اور لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے ادھکانس لوگ جس طرح سے بات کرتے ہیں وہ باعث ہو کر یا کسی ویسے کو اس طرح سے پیس کرتے ہیں تاکہ ایک وچھت رساں نیریٹیو ڈیولپ ہو لیکن مسٹر خان نے اپنی سٹوڈینٹس کے لیے جو ویڈیو بنایا تھا خاص طور پر جب 18 پلس کا چکا کرن ہوا اسی کے آس پاس یہ ویڈیو آیا تھا اور ویکسینیشن کو بڑا بل ملا ایک سموہ نے انہیں امیت سنگھ کہا ہے تو کوئی سموہ انہیں ویشواس نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ امیت سنگھ ہے اور ایک سموہ ایسا بھی ہے جو کہ ان پر ہی بھروسہ نہیں کر پا رہا ہے تو میں یہاں بہت صاف طور پر کہہ دوں کہ ایسے برلے ہی وقتی ہوتے ہیں جنہیں کلام کی سرینے میں رکھا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ویڈیوز میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دی ہوں جن کا سنسو دھن کیا جا سکتا تھا خاص طور پر گرر فرینڈ بائی فرینڈ کے معاملے کو لے کر کچھ ویڈیوز میں انہوں نے لڑکیوں کو لے کر تھوڑی ٹی کا ٹپنی کی ہے لیکن وہ پوزیٹیو طور پر نہیں جو آج کا محول چل رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پر بھی آپ جو ریل دیکھتے ہوں گے تو اس میں اتنی اشلیلتہ بھری ہے لیکن خان سر ایسا کچھ نہیں کہتے ہیں وہ بچوں کو ایک دوسری ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں ویسائی کی گمبیرتہ تک ادھیان تو اتنا تیز کی اچھے اچھے پڑھا کے مات کھا جائیں خان سر کے ادھیان میں فلسطین بھی آتا ہے تو خان سر کے ادھیان میں پاکستان بھی آتا ہے انہوں نے کیا پرتیپادیت کیا ہے ان کا کنٹنٹ کیا ہے اس پر مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ میں اس پر اپنی کوئی بہت رائے دینا چاہتا ہوں لیکن جو اچھا کہتے ہیں جو اچھے ویڈیو ہیں ان میں میں دیکھتا ہوں کہ کوویٹ کا ویڈیو سب سے زیادہ پربھاوی رہا ہے وہ پاکستان کے بارے میں بڑا ساپ ساپ باتیں کرتے ہیں ان کے کنٹنٹس جو ہیں وہ آج کے کرنٹ اپیرز کو بلکل اس پرس کرتے ہیں اور اعتہاسک پرشت بھومیوں کو بھی ریفر کرتے ہیں وہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا آئی کیو لیول کتنا ہائی ہے اور ایسے سکھک جب منورنجک دھنگ سے بچوں کے بیچ میں جاتے ہیں ایسے کئی ساری سکھک ہم نے دیکھے ہم لوگ بھی مکھی کی طرح سکھکوں کے آگے پیچھے بھیجھتے بھومہ کرتے تھے جو ہمیں اچھے لگا کرتے تھے کئی سکھک ایسے ہیں جن کے ناک پر بھی مکھی نہیں بیٹھ سکتی ہے اور تنخواہ بہت موٹی موٹی پاتے لیکن خان سر جن سکھک کے روپ میں اُبھر کے آئے ہیں اور یہ اسی کی پریبھاسہ کو پریبھاشت کر دیتے ہیں اور خود کو ہی میرا تو یہ ریکویسٹ ہے کہ خان سر کو یوٹیوب پر واپس آنا چاہیے اگر وہی دیش کا بھلا چاہتے ہیں اور سرکار کو بھی انہیں پریابت سنلکشن دینے کی ضرورت ہے خاص طور پر بیہار سرکار اور سائیبر میں اگر دو چار لوگ آپ کو اگر کوئی کچھ بھی گہتا ہے تو اس سے تناؤ لینے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی